بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى علیہ ومنوالا ناظرین اصحاب میں نے اکرام ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر ہاتھ سے قرآن مجید چھوٹ کر گر جائے غلطی سے یا بھول سے دھوکے سے اچانک قرآن کریم ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر جائے تو کیا اس کا کچھ کفارہ دینے پڑے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنا وزن کر کے چانول جو یا جو بھی چیز ہے صدقہ خیرات کرنا چاہیے یہ اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے تو یاد رکھیں ایسی چیزوں کی ایسی باتوں کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں سے قرآن چھوٹ کر گر جائے تو آپ کفارہ دیں گے یا وہ صدقہ خیرات کریں گے وہ فلاں کریں گے ان چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں اس تعلیمات اسلام میں شریعت میں نہیں ہے ہاں آپ صدقہ خیرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا عمل ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ قرآن کریم گر جائے تو اس کے وزن کے بدلے میں اس کا کفارہ دینا پڑے گا صدقہ خیرات کرنا پڑے گا نہیں بلکہ علماء بیان یہ کرتے ہیں کہ آپ اسی وقت میں دو رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور قرآن کریم کو جیسے یہ قرآن کریم گریں اس کو اٹھا لیجئے اور اسے چوم لیجئے یہ قرآن کریم کا ایک عدب ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں معافی مانگ لیجئے رجوع کر لیجئے کہ جو آپ سے یہ بھول ہوئی ہے جو انجانے میں غلطی ہوئی ہے لیکن اس کا وہ طریقہ نہیں ہے جو لوگ اپنی طرف سے بنا لیے ہیں کہ اس کا کفارہ دینا ہے نہیں قرآن و حدیث میں شریعت میں تعلیم آیت اسلام میں اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے آپ یہ عمل کریں جو آپ کو بتایا گیا ہے دو رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریے معافی مانگئے توبہ کریے بلکل اللہ تعالیٰ آپ کی انجانے میں ہونے والی غلطی کو بھول کو معاف کرے گا ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر قرآن کریم کی توہین یا بے عدبی کر رہا ہے قرآن کریم کو جان بوجھ کر گراتا ہے تو پھر وہ کفر کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ چیزوں کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین بجاہ النبی سکھ دل مرسل انتوہا و یاسیم